بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین السلام علیکم ناظرین عمران خان نے اپوزیشن کو پھسانے کے لیے جو گیم پلین مرتب کیا تھا اپوزیشن اس گیم پلین میں بری طرح پھنس چکی ہے عمران خان کسی بھی طریقے اسمبلیاں توڑ کر صدارتی نظام لانا چاہتا تھا جس کی سب سے بڑی رکاوٹ اپوزیشن تھی وہ اس لیے کہ اگر عمران خان کی حکومت جبرن اسمبلیاں تحلیل کرتی تو اپوزیشن نے شور مچا دینا تھا کہ عمران خان سے حکومت سنبھالی نہیں گئی پاکستان کی عمام کا عربوں خربوں نقصان کر دیا وغیرہ وغیرہ عمران خان نے چال چلی کہ کسی بھی طریقے اپوزیشن خود اسمبلیاں تحلیل کر دے کچھ دنوں تک اپوزیشن اسمبلیاں تحلیل کر دے گی سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر پلین کے تحت فوری طور اسمبلیاں قبول کرے گا ساتھی صدر پاکستان عرف علوی اسمبلیاں تحلیل کر دے گا اور پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام کا اعلان کر دے گا اسلامی صدارتی الیکشن کے بعد انشاءاللہ عمران خان پاکستان کے صدر ہوں گے مریم نواز مولانا فضل الرحمان زرداری کی بقیہ زندگی جیل میں گزرے گی نواز شریف کی لاش پاکستان میں آئے گی اور آنے والے دنوں میں مسلم لگ نون کی بھاگ دوڑ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سنبھالیں گے اور چودری نصار ان کا دائم بازو ہوگا سندھ کو پیر پگڑا صاحب کے حوالے کرنے کا امکان ہے جہاں ان کا ساتھ فہمیدہ مرزا دے گی اور کراچی میں ایم کیو ایم اور تحریک انصاف مل جل کر رہیں گے صدارتی نظام کے تحت پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پکتونخواہ سارے صوبے صدر پاکستان کے نیچے کام کریں گے سب کچھ پلیننگ کے تحت ہو رہا ہے امران خان کے چاہنے والوں بلکل بھی گھبرانا نہیں دو ہزار اکیس پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام ہوگا سارے صدارتی نظام ہوگا